بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹوگنی سپورٹس اور تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں کرکٹ کیسے میں سمہر کیا مزاگ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ میوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ اور ناظر لینڈ کا مقابلہ مطلب مجھے تو ایسا لگ رہے ہیں لینڈ اور افریقہ سے چلہ مقابلہ ہاں ناظر لینڈ نے پہلے بیٹنگ کریے ساؤتھ افریقہ نے ٹو چیت کر پہلے بیٹنگ کا فصلہ کیا ناظر لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 158 اسکور کر دیا اس کے بعد جب میں سو کر اٹھانا مجھے یقین میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواہ دیکھ رہا ہوں مجھے یقین نہیں ہو رہا مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ناظر لینڈ کی ٹیم جیت گئی اور پاکستان کا چارنگ بن گیا ہے اس سیزن میں اپسٹ بہت ہوا ہے بہت زیادہ اپسٹ ہو گیا دو بار ویسنڈیس سے ہوا دو بار ویسنڈیس کے دارے ایک بار پاکستان اور ایک بار ان کے ساتھ لیکن یہ والا اپسٹ جو ہے ہماری خوشی کا باعث ہے یہ ہماری خوشی کا باعث ہے ہمیں امید دے دی اچھا بڑے خطرناک ٹائٹ پر میں شکر تھا ہم دیکھ بھی نہیں سکے دائر سی بات ہے اس کے بعد جب میں سوکر گھتا ہم نے دیکھا یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیسے ہو گیا لیکن ابھی بھی ایک کہے ابھی پاکستان بنگلہ دیش کا میک سکر ہے بنگلہ دیش کو تو آ رائے گی لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی ایسے مقابلہ ہے دونوں میں سے ایک بھی ٹیم جتی ہے تو ویسے تو دونوں کے چانسیز ہیں وہ ڈائریک آئے گی افریقہ کا جو ہے چانس بلکل کڑیا ہے لیکن بہت بڑا میشتری افریقہ کے لیے اپسٹ کر دیا ہے ندھر لینڈ نے تھوڑا سو ندھر لینڈ کے بارے میں بتائے کیا کر دیا یہ آج ندھر لینڈ کو دیکھا ہمارے دل کو بہت خوش کر دیا لیکن ابھی فیدار پاکستان کے بھی کیا بلتے ہیں میش ہے بنگلہ دیش سے اس سے پتا لگے گا پاکستان سائن فانل میں آ سکتے ہیں لیکن ہمارے ایٹی پرسنٹ چارج تو دے دیا نا ندھر لینڈ نے ہمیں دے دیا لیکن ابھی ندھر لینڈ کا کیپٹر نے کیا بولا آپ نے سنا نیبابر آدم کو کچھ بولا تھا لیکن سمجھ نہیں آیا کیا بولا تھا سنے انہوں نے بولا کہ آدھا ہم نے آپ کو پچھا دیا باقی آپ کوشش کریں انشاءاللہ پچھیں گے آپ لیکن ابھی میں نے ویڈیوز بھی دیکھی تھی سین دیکھا تھا کہ پاکستان کی عوام بڑا سپورٹ کر رہی تھی بہت زیادہ ندھر لینڈ کو سپورٹ کر رہی تھی ترہلے سکورٹ کے بارے میں بات کر دیں ندھر لینڈ نے پہلے بیٹنگ کیے تو مائی برگن کے اوپنا رہے تیس بول پہ سنتیس رن بنائے اس کے بعد میکس آئے انہوں نے اگتیس بول پہ انتیس رن بنائے توم کوپر نے انیس بول پہ پہ انتیس رن بنائے انہوں نے بہت تیس کھیلہ دو چھکی اور دو چھوکوں کی مدد سے ایکرمین نے چھپیس بول پہ پھوٹی ون رن بنائے دو چھکی اور تین چھوکوں کی مدد سے پیر لیڈ نے بنائے ساتھ بول پر ایک رن اور کپٹن اور وکیٹ کیبر ایڈو اڈو 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 ساتھ گینوں پر بارہ رن بنائے نیدل لینڈ اس کا بولنا پڑے گا نوٹ اپ بیٹ بیٹ بیٹنگ سائٹ بہت اچھی کری پہلی جو مطلب گروپ میں ہے نا پہلی بیٹنگ انہوں نے اچھی کری ہے اور ساؤت افریقہ جیسی ٹیم کو باندھ کے رکھ لیا جب ہم اس دن میج دیکھ رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ساؤت افریقہ ہم سے چیز کر لے گی بھی لیکن کل تک تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان آج کی میں تو احمد ہار چکا تھا کہ بھائی آج تو پاکستان کا پتہ کٹ ہو جانا ہے کیونکہ کل جو دونوں ٹیمز کولیفائی کر گئے تھیں ہمارے گروپ میں ایک بھی ٹیم نے کولیفائی نہیں کیا لیکن جیسے ہی افریقہ کی ٹیم ہاری تو انڈیا نے کولیفائی کر لیا اب اگلا میج بتائے گا بنگلہ دیش اور پاکستان کے میج بتائے گا کہ دونوں میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ کولیفائی کرے گی لیکن میں ابھی بھی حیران ہو گیا افریقہ کی بیٹنگ کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے ڈی کوگ پورے سیزن میں انہوں نے کچھ نہیں گیا صرف ایک میج میں وہ چلے جس میں دنباکے کے قلاب بارش ہو گئی میج پورا نہیں ہوا تیرہ بول پہ تیرہ انڈ ڈی کوگ نے بنایا بابوما جو کیپٹا نے صرف پاکستان کے اگنس سے وہ تھوڑا سا سکور کر بائے اس کے علاوہ ابھی بیس بول پہ بیس رن انہوں نے صرف بنایا ریلی روزو جو ہے انیس پہ پچیز بنایا اتخابہ سکور نہیں گیا مارکرم سترہ ملر بھی سترہ کلاسین نے ایک کس بنایا اس کے بعد مہاراج نے تیرہ رن بنایا رابادہ نو بول رابادہ نے نو رن بنایا اینڈ میں جو ہے بلکل بیٹنگ ان کی بچھی نہیں تھی تو کیا وہ سکور کر پاتے دو اوبر میں چھتیس رن چاہیے رہے کیسے بنتا ہو لیکن افریقہ نے جو ہے ہار کے ہمارے دلوں کو خوش کر لیا ہے لیکن بڑا افسوس بھی ہوا اتنی بڑی ٹیم ہے اور بہت زیادہ اہم یہ مقابلہ تھا ساؤت افریقہ کے لئے پاکستان کا تو چانس ہی نہیں تھا پاکستان کا تو لیکن ابھی بھی بنگلہ دیشتے ہیں لیکن پاکستان کے ٹیم ایسی ہے جو گر کر جو اٹھی ہے نا پھر ایسی اٹھی ہے میں بھی ایک میری بھی دعا ہے اور ہر پاکستان میری سب سے زیادہ دعا ہے کہ دونوں اپنر سل جائیں اور آج کے جو میش ہوا یہ افریقہ اور ناثر لینڈ کا اس سے جو ہے انڈیا سن کو بڑا دشکہ پہنچا ہے میں آج صبح دیکھ رہا تھا ان کے کرکٹ ایکسپرٹ جو ہے وہ سمجھ لو رو ہی رہے ایک طریقے سے چلو افریقہ کی ٹیم سے ہار گئے انڈیا والے لیکن افریقہ کا دل بڑھا ہے آپ یہ دیکھو ہمیں لانے کے لئے وہ خود آر گئے ابھی ہم لوگ اتنا خوش ہو رہے ہیں ابھی بنگلہ جیس سے میچے جب ناثر لینڈ افریقہ کو ہڑا سکتی تو بنگال پھر بھی ٹاپ ٹین میں آتی ہے اور کافی ٹاف ٹائم دیا ہے پاکستان کو لیکن انڈیا کے بارے میں بات کروں گا انڈیا اس پڑوسی کی مثال لگتا ہے جو موں پہ السلام علیکم تو کرتا ہے لیکن زبانے میں برائیاں بھی ہماری کرتا ہے انڈیا نے جو ہمیں بڑا دشکہ دیا تھا لیکن افریقہ نے جو ہمارا ساتھ دیا اور ناظر لینڈ کو سیلوٹ پیش کرنا چاہوں گا میں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہمارے ساتھ ہمیں میچ جتوا دیا اگر پاکستان بھگلہ دیش کو ہرا دیتا ہے پھر میں بولتا ہوں پاکستان انڈیا کا فائنل ہے پاکستان انڈیا کا فائنل اور اگر فائنل پاکستان انڈیا کا ہوا تو پاکستان ہی جیتے گا یہ میں آپ کو آج باگ کرتا کیونکہ جو پہلا مقابلہ کیا بہت زیادہ تف ٹائم دے دیا تھا انڈیا کو اب انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا ٹکر کے لوگ ملے اس بار ٹیم ملی انڈیا کو ٹکر کے ٹیم انڈیا جو ابھی کافی پریشان ہو گئی ہوگی یہ میرا خواہل سے پریشان ہو گئی ہوگی ابھی تو دیکھو ان لوگ پتہ لگے گا جب فائنل ہوگا تو ابھی فلا پاکستان کا مہج ہے بھنگلہ دیش سے پاکستان اگر مہج جیتی ہے انشاءاللہ جو کہ جیتے گی تو پاکستان کا جو ہے سیمی فائنل کا چاند جو ہے وہ بلکل پکہ ہو جائے گا ہے پکہ ہو جائے گا بس چلے انشاءاللہ اب انشاءاللہ اسٹارٹ ہونے والے پاکستان اور بنگلہ دیش کا میج اس میج کے بارے میں بات کریں گے ابھی فلال ہمیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ